موسیقی جنوبی پنجاب کی تہذیب کا شمار دنیا کی چند قدیم تہذیبوں میں ہوتا ہے اس خطے کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ اسلام کی اشاعت کا ایک بڑا مرکز رہا ہے حضرت بہاودین ذکریہ اور حضرت شارک نے عالم کے ساتھ ساتھ خوازہ غلام فرید اور حضرت سلطان بہو جیسے صوفیہ اکرام بھی امن کا درست دیتے رہے ہیں جنوبی پنجاب تیرہ ازلا پر مشتمل ہے یہ علاقہ راجنپور سے لے کر ساہی وال پاک پتن اور رحیم یارخان سے لے کر زلالیہ تک پھیلا ہوا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی بڑھتی ہوئی سماجی و معاشی ضروریات نے جہاں غربت میں اضافہ کیا ہے وہاں آبادی کا ایک بڑا طبقہ ادم تحفظ کا شکار ہوتا چلا گیا اور معاشرے میں بد امنی اور انتہا پسند روئیوں کا سبب بنا گو کہ آج کی عورت زندگی کے ہر شعبے میں مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے اور ایک کٹھل جرد و جہد کے عمل سے گزر رہی ہے جس میں نہ صرف وہ معاشی بوجھ بانٹ رہی ہے بلکہ روایتی کردار کو بھی نبھا رہی ہے اس کے باوجود خواتین نمائی طور پر سنفی امتیاز کا شکار ہے زندگی کی بنیادی سہولیات سے لے کر فیصلہ سازداروں تک رسائی سے محروم ہے اس پر ستم دریفی یہ کہ خواتین پر تشدد کے واقعات کی شرعہ میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے جس کی بڑی وجوہات میں کم عمری کی شادی، وٹہ سٹہ، جاگی دارانہ نظام اور غربت شامل ہے اس معاشرے میں انتہائی تشبیشناک بات یہ ہے کہ خوف کا شکار خواتین تشدد کا نشانہ بننے کے بعد سماجی دباؤں میں آ کر انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹانے سے گریز کرتی ہیں ایسی صورتحال میں مختار مائی ان تمام خواتین جو زیادتی کا شکار بنی ہیں کے لیے ایک مشل رہ بنی روایتی پنچائت کے ٹھیکے داروں کو یہ واضح پیغام پہنچا دیا کہ اب ظلم کے خلاف آواز اٹھے گی اور فیصلہ سازوں کو اپنی روش بدل نہ ہوگی ان مسائل کے حل کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں جاری ہیں جن میں سماجی تنظیمیں کافی فعال ہیں چار سو سے زائر تنظیموں کا نمائندہ نیٹورک ساؤت پنجاب انجیوز فورم پورے ساؤت پنجاب میں منظم طور پر کام کر رہا ہے اس نیٹورک کے مقاصد میں سماجی اور ترقیاتی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی سطح پر کوششیں کرنا شامل ہیں گزشتہ برس خواتین کے خلاف برتے ہوئے تشدد کی نشاندہی اور روک تھام کے لیے ساؤت پنجاب انجیوز فورم نے باقاعدہ منصوبہ تشکیل دیا جس کے تحت ڈیفٹ کے جنڈر ایکولیٹی پروجیکٹ کی سپورٹ سے مظفرگرڑ اور ملتان کی مقامی تنظیموں کی تربیت کے احتمام کیا انہیں سنفی روئیوں اور امتیازات سے متعلق آگاہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی سطح پر ایسے منصوبے تشکیل دے سکیں جن کے تحت مسائل کی شدت کو کم کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ تیرہ ازلا میں سیمنار بھی منقد کیے گئے عام لوگوں تک معلومات فراہم کی جا سکے اور سیول سوسائٹی کو متحرک کیا جا سکے دو تربیتی ورک شاپیں بالخصوص پنچائتوں کے ممبران کو آگاہی دینے کے لیے منقد کی گئیں کامی سطح پر انصاف کے موجودہ روایتی نظام کو بہتری کی جانب لائے جا سکے اس پروجیکٹ کے تحت آٹھ ہزار خواتین اور مرد اکیس سیمنارز میں شامل ہوئے مختلف سطح پر سیول سوسائٹی کی جانب سے کیگے کوششوں کے نتیجے میں کچھ حوصلہ افضا نتائج بھی نظر آ رہے ہیں پنچائت کے ممبران کی سوچ میں تبدیلی واضح ہے کین دی مین وجہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی دی بھی جڑا فارک رکھا لنا پہ یہ صرف نااہلیت دی وجہ کینو اور بے علم لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں یہ ابتدا کینو مطلع بے یہ کام شروع جو تھا ہے ان دی بے لوگن بے تعلیم کائن ہے لوگن بے شعور کائن ہے کہ لڑکے کو دی حیثیت کیا ہے لڑکی دی کیا ہے ظلم تھینا پہ لڑکی کو ہی واسطے محروم کاریتا منا پہ یہ لڑکی ہے یہ کیا کرنے لڑکا ہے یہ کوئی پڑھے سوں ہے نوکی لکسی چار پیسے حسن تنخواہ سی تنخواہ دی لالج کاروبار دی لالج دی وجہ کیوں لڑکے کو زیادہ فوقیت دیتی ہوئی دیئے لڑکے کو گھر فوقیت دیتی ہوئی دیئے حالانکہ اگر لڑکی کو بھی پڑھایا بنیے اور لڑکی کو بھی شعور دیتا بنیے تو لڑکی بھی لڑکے جیتی برابری کام کر سکتیے مگر یہ لوگوں میں بے شعوری ہے بے علمی ہے والینہ علاوہ جڑا ہے اگر کوئی ظلم ستام اگر تھیوے سارے علاقے دیوے بس سہیں یہ ساکھ مانف کر دیو اساں کو رشتہ دینا ہے یہ عام طور تیری بات سارے کلو سارے کلو ہے کہ علاقے دیو جہون تھے لیکن یہ جڑا ساں اے مانکے باقیدہ رو کیا گئے انہیں کو یہ کیا وجہ کے ظلم ستائیں کی تے اور ایدہ بڑھا جرہتر ہی لڑکی سی جاوے لہٰذا انہوں اور مارز دیو تھے پچھا ہزار روپیہ جرمانہ کا دیتا گئے اور لڑکی کو بچا کر بچا گیتا گئے علاقے دیوے جڑے فیصلے تھی دن میں ہوتا بے اندر ہے جڑا فیصلے پہلے ہی اثر کرنے دیو سے ان تنظیم کو لوگوں نے ہی ایک چیز ہی 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 ہے کہ لوگوں نے ریکوائرمنٹ کو دیکھو کہ لوگ کیا جاندن کیا پسند کرنن جس پہلے ہی ہی ٹریننگ کیتی ہے ٹریننگ دے بار سا کوئی اندازہ تھا ہے بھی ہی 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 غلط کرنے کیونکہ ہر جاہ دے ہوتے عورت کو یہ قربانی دا بکرا بنایا ہے بھراک قربانی دے ہونی چاہیے دیئے بھراکوں لیکن ہوندہ یہ ہے کہ بھراک بھی نقزان کرے ہونے جیڈی سزا ہے وہ لڑکی کو ملتی ہے عورت کو ملتی ہے ہونے کئی فیصلے ہیں جنگے بھلے کرنے ہیں ہونے دے دے ہونے ایک تا وٹے سٹے دی بھی ہیڈ جیڈی عورت چڑھ دیا وہ نے چڑھ دیا نمبر دو گال ہے کہ جیڈی لڑکی اپنا حق کے وہ کئی صورتے بھی ختم نہیں ہونا چاہیے دا پہلے تھا ایک تا حالات ہی ان کے سمدھی ہم جو ہی فیصلے پر خلات تھے ہیں ہونے ہی ٹریننگ دے نال فنجے کے آمار دے نال فنجے سے اچھے تیونے بھائے گنا کیونے یہ ہے جو اگے کوئی کتل تھی بھونا ہونے بارے ان کے بندہ وٹے سٹے کارے نا ایسے وٹے سٹے نہیں ہونا چاہیے تھا ہونے ساکویں ٹریننگ دے بات جن کے شوار میں جو ہونے سنجری ٹریننگ کر کے ہیں ان دے دوگ کے سارے کو لگی ہوا ہے یہ جن عورتان دے اس طرح خواتین میں یہ شعور بڑھا ہے کہ وہ بھی انصاف کے حصول کے لیے باہر آنے پر آمادہ ہیں ایک احساس پیدا ہو چکا ہے کہ عورت کی معاشی خودمختاری تبدیلی کی جانب ایک اہم اور ناگزیر قدم ہے پھر بدل رہی ہے یہ دنیا تاریخ نے پھر کر بڑھ لی ہے مظلوموں کی محکوموں کی تحریک نے ہی چلنے لی ہے لو جاگ اٹھیں پہلی کرنے لو شاک سے پھوٹی ہے کون پر لرزاں ہے جبر کا ہر ایوان اٹھ کھڑی ہوئی ایسی ہل چل تم ان ساری آوازوں میں اپنی آواز ملا دینا ہاں ایک خیال ضرور رہے جو کچھ کہنا کھل کر کہنا دب جائے نہ پھر ایک بار یسوس یہ گیت نہ پھر کھو جائے گئیں عورت کی جہدے وجود جدا رکھنی ہے اور رکھنی بھی نہیں موسیقی 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 موسیقی